بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جس نے یہ دعا یاد کر لی خدا کی قسم گھر میں رزق کی تنگی مالی پرشانی اور بیماری نہیں آئے گی انشاءاللہ ناظرین یہ دعا رزق کی تنگی ختم کرنے کے لیے گھر میں برکت راحت اور سکون کے لیے رزق میں اضافے کے لیے کاروبار میں ترقی کے لیے گھر سے رزق کی تنگی امیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے ہے جو شخص پورے دن میں یا رات میں جب بھی فارغ ہو صرف ایک بار یہ دعا پڑھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اتنا رزق قطاب فرما دیتا ہے کہ سات نسلوں تک بھی اس کے پاس رزق کی تنگی نہیں آئے گی اس دعا کی پرکت سے تمام مشکلات کو بھی جو ہے اللہ پاک آسان فرماتے ہیں تمام پرشانیاں بیماریوں سے بھی نجات فرماتے ہیں تو اگر کوئی شخص مریض ہو اور اس پر کوئی دوائی اثر نہ کرے تو اس دعا کو صرف ایک مرتبہ اس مریض کو سنا دیں یا اس پر پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی اس کے جسم کے ذرے ذرے سے بیماریوں کو ہتم کرنا شروع فرما دے گا اور اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ اللہ پاک اسے کسی رزق قطاب فرمائے تو وہ دعا جبرائیل پڑھے یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی تھی آپ نے سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو سکھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید فکر و فاقہ کی شکایت کی کہ گھر میں ایک ماہ تک چولہ جلانے کی نوبت تک نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا انہیں سکھائی تو وہ دعا یہ ہے چھوٹی سی دعا ہے اے سب سے اول اے سب سے آہے قوت و طاقت والے اے مساکین پر رحم کرنے والے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اس دعا کو صرف ایک مرتبہ پورے دل سے پڑھ لیا کریں اس دعا کو یاد کر لیں چھوٹی سی دعائے اس دعا کو میشہ پڑھنے والا مرتے دم تک کسی کا متاج نہیں ہوگا اس کی آنے والی نسلوں تک گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا تو آپ یہ سامر کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کریں جزاکل